مرکز اہل سنت والجماعت سرگودہ پاکستان مرکز ایڈیو ایٹی سیون ایڈ دریڈ جی میل ڈاٹ کام انشاءاللہ العزیز آپ کا سوال ہمیں موصول ہوگا تو ہم اس نشست میں اس کا جواب ضرور دیں گے انشاءاللہ آج شروع کرتے ہیں پہلے سوال سے پہلے سوال ہمیں بھیجا ہے قاری محمد بن شبیر صاحب نے رحیم یارخان سے آپ سوال کرتے ہیں ایک شخص نے وضو کیا وضو کے بعد اس نے اپنے بال کاٹے یا ناخون کاٹے تو کیا اس کا وضو ٹور جائے گا یا نہیں دیکھئے جب انسان اپنا کامل وضو کر لیتا ہے وضو کرنے کے بعد مثلا ایسا حصہ جس کے اس نے بال دھونے تھے یا سر جس کے بال کا مسہ کرنا تھا اگر اس نے سر کے بالوں کو کاٹا یا اپنی داڑھی کے بالوں کو اپنی موچوں کے بالوں کو کاٹا تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے ناخون کاٹتا ہے ناخون تراشتا ہے تو ناخون تراشنے کی وجہ سے بھی اس شخص کا وضو نہیں ٹوٹے گا سر کے بال ہوں یا ناخون ہوں ان کو کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہاں اگر کسی شخص نے بال کاٹتے ہوئے جلد زخمی ہو گئی ناخون کاٹتے ہوئے کوئی گہرہ کاٹا جس سے خون نکل آیا تو اب خون نکلنے کی وجہ سے تو وضو ٹوٹ جائے گا وگرنہ صرف ناخون کاٹنے سے یا بال کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا جمیل الرحمان صاحب آپ کراچی سے سوال کرتے ہیں مفتی صاحب اصر کی نماز کے بعد دوسری نمازوں کی قضاء پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں اس حوالے سے سمجھ لیجئے صحیح مسلم حدیث نمبر 1103 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسی صلاتا او نام عنہ جو بندہ نماز بھول جائے یا سو رہا تھا اور اس کی نماز قضاء ہو گئی فَكَفَارَتُهَا اس کا کفارہ یہ ہے اَنْ يُسَلِّيَهَا اِذَا ذَكَرَهَا کہ جب یاد آجائے تو اس کو فورن پڑھ لے اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز جتنا جلد ہو سکے اس کو ادا کرنا چاہیے اصر کی نماز پڑھنے کے بعد نوافل تو مکروح ہیں لیکن اس حدیث مبارکہ کی روح سے وہ نماز جو انسان کے ذمہ ہے قضاء نماز ہے تو قضاء نماز پڑھنے کی گنجائش ہے اصر کے بعد اگر کوئی شخص قضاء نماز پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے عبدالباسد قاسمی صاحب آپ سوال کرتے ہیں عاشق رسول کہنا شرعن جائز ہے یا نہیں اگر جائز نہیں تو کچھ لوگ اپنے آپ کو محبت میں عاشق رسول کیوں کہتے ہیں اور اگر جائز ہے تو محبت میں عاشق ماں عاشق بیٹی عاشق بہن کہا جا سکتا ہے یا نہیں براہ کرم شریعت کی روشنی میں جواب دیں عبدالباسد قاسمی صاحب کے سوال کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ عشق کا لفظ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اپنی محبت کو بیان کرنے کے لئے استعمال کرنا تو جائز ہے ہم کہتے ہیں عاشق رسول لیکن یہی عشق کا لفظ ماں بہن اور بیٹی کے ساتھ محبت کے اظہار کرنے کے لئے عاشق ماں عاشق بہن اور عاشق بیٹی کہنا جائز ہے یا نہیں اور اگر جائز ہے تو پھر ان کو کہنا کیوں جائز نہیں اور اگر ناجائز ہے تو پھر عاشق رسول کہنا کیوں جائز ہے اس حوالے سے یہ بات سمجھ لیں کہ ہمارے استاذ محترم حضرت متقلم اسلام مولانا محمد علیاز گھمن صاحب دامت برکاتہ ایک قائدہ اور ضابطہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں استاذ محترم فرماتے ہیں کہ بعض الفاظ ایسے ہیں جو ہمارے عرف نے قبول کیے ہیں جن الفاظ کو ہمارا عرف اور ہمارا معاشرہ قبول کرتا ہے تو ان کے استعمال کی گنجائش ہوتی ہے اور جن الفاظ کو ہمارا معاشرہ قبول نہیں کرتا ان کے استعمال کی گنجائش نہیں ہوتی عبدالباسد قاسمی صاحب ہی کے سوال کو ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ عشق کا معنی ہوتا ہے اشد و حبہ یعنی حد درجہ محبت کو عشق کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے نے لفظ عشق یعنی حد درجہ محبت اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ استعمال کرنے کو قبول کیا ہوا ہے اس لیے حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنی انتہائی محبت کے اظہار کے لیے خود کو عاشق رسول کہنا جائز ہے لیکن ہمارے معاشرے نے ماں بہن اور بیٹی کے ساتھ اظہار محبت کے لیے لفظ عشق کو استعمال کرنا جائز قرار نہیں دیا اس لیے ہم اپنے عرف اور معاشرے کو دیکھتے ہوئے یہ بات کہیں گے کہ چونکہ عرف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کے لفظ کو جائز قرار دیا اس لیے عاشق رسول کہنا جائز اور ہمارے معاشرے نے ماں بہن اور بیٹی کے ساتھ محبت کے اظہار کو عشق کے لفظ کے ساتھ تعبیر کرنے کو درست قرار نہیں دیا اس لیے عاشق ماں عاشق بہن اور عاشق بیٹی کہنا درست نہیں ہے تو مدار اس آپ کے سوال کا یہ عرف کے بنا پر ہے عرف کا مسئلہ سمجھ لیا جائے تو یہ بات پلکل واضح اور کھل جائے گی امام آزم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی آپ نے امام صاحب کی اگر فقہ پڑھی ہو امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عرف کو ہمارے مسائل میں بہت زیادہ دخل حاصل ہے تو عرف کی بنا پر عاشق رسول کہنا جائز ہے اور عاشق ماں عاشق کے بہن اور عاشق کے بیٹی کہنا درست نہیں ہے اس کو اچھی طرح فرق سمجھنا چاہیے محمد یاسین وزیر صاحب آپ سوال کرتے ہیں میں ایک ڈرائیور ہوں میرا سوال یہ ہے کہ کام میں اگر ہاتھ پر رنگ لگ جائے بعد میں وہ صاف بھی کر لیا جائے لیکن ہاتھوں پر کچھ قطر باقی رہیں تو کیا ان پر وضو ہو جاتا ہے یا نہیں دیکھیں وضو کے لئے ضروری ہے کہ پانی انسان کی جلد پر لگے چہرہ اس کے ہاتھ بازو سمیت اور اس کے پاؤں ان کو پانی سے دھونا یعنی پانی بلا حائل آپ کی جسم کو لگنا ضروری ہے اگر ایک قطرے کی مقدار کے برابر بھی سرہ برابر بھی کوئی جگہ خوش کرے جاتی ہے اوپر رنگ لگ گیا یا کوئی ایسی گاڑی چیز لگ گئی کہ جس کی وجہ سے پانی آپ کی جسم کو نہیں لگ سکتا مثلا خاتون نے نیل پالش لگائی کسی کا رنگ لگ گیا یا کوئی اور ایسی چیز جو جم گئی جس کی وجہ سے پانی آپ کی جسم کو نہ لگے تو اس سے وضو نہیں ہوتا محمد یاسین وزیر صاحب اگر آپ کے جسم پر رنگ کے کچھ قطرات باقی رہ گئے ہیں تو چونکہ وہاں پر پانی نہیں لگتا اس لئے آپ کا وضو نہیں ہوا ہمارے وہ دوست احباب جو اس پیشی سے وابستہ ہیں انہیں اس بات کا بطور خاص احتمام کرنا چاہیے کہ یا تو اپنے ہاتھوں پر اس کام کے دوران گلوز پہنے تاکہ آپ کے ہاتھ رنگ وغیرہ لگنے سے محفوظ رہیں اور اگر گلوز وغیرہ نہیں پہنتے تو کم از کم یہ کریں کہ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح مٹی کے تیل سے یا جو پیٹرول ہے جس چیز سے بھی آپ اس کو کسی کیمیکل سے صاف کرتے ہیں صاف ستھرا کریں تب جا کر آپ کا وضو ہوگا وگرنہ انسان کا وضو اور غصول نہیں ہوتا اور انسان صرف لا پرواہی اور سستی کے وجہ سے اپنے وضو اور غصول سے جو ہے وہ اس کا نہیں ہوتا اور نماز ہے اور اسی طرح تلاوت قرآن پاک ہے اس سے انسان جو ہے وہ محروم رہتا ہے اس لئے اس کا اچھی طرح احتمام کرنا چاہیے محمد تارک صاحب آپ سوال کرتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماں کا بیٹے کی جائداد میں حصہ ہوتا ہے یا نہیں تفصیل سے آگا فرما دیں جزاک اللہ خیرہ دیکھیں جب کوئی فوت ہوتا ہے تو فوت ہونے کے بعد اس کے جو وارث ہیں وارثوں کے حصے معلوم کرنے کے لئے مستقل ایک علم ہے جسے علم الفرائض کہتے ہیں یا اس کو علم المیراس کہتے ہیں علم المیراس میں ماں کے حالات لکھے ہیں کہ اگر ماں کو ان حالات کی روشنی میں اتنا حصہ ملے گا یہ حالات ہوں تو اتنا حصہ ملے گا میں مختصرا ارز کر دیتا ہوں دیکھئے اگر کوئی شخص فوت ہوا اور اس فوت ہونے والے کی اولاد موجود ہو مذکر اولاد ہو یا مونس اولاد ہو لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں یا اولاد میں وہ لوگ بھی اور وہ اولاد بھی شامل ہے جن کا رشتہ کسی مذکر کے ذریعے سے میت کے ساتھ وابستہ ہو مثلا ایک آدمی فوت ہوا اس آدمی کا ایک بیٹا تھا بیٹا پہلے فوت ہو گیا اور بیٹے کی بیٹے کا بیٹا بھی موجود ہے تو جو بیٹے کا بیٹا ہوگا یہ اس میت کی مذکر اولاد شمار ہوگا تو اگر کسی میت کی اولاد موجود ہو یا میت کے کسی قسم کے دو بہن بھائی ہوں کسی قسم جو میں نے عرض کیا اس کا معنی دونوں مذکر ہوں دونوں معنیس ہوں دونوں سگے ہوں دونوں ماں کی جانب سے سگے ہوں باپ الگ الگ ہو دونوں باپ کی جانب سے سگے ہوں ماں الگ الگ ہو تو جس قسم کے بھی دو بہن بھائی ہوں اگر یہ کٹیگری موجود ہو اولاد موجود ہو یا دو قسم کے بہن بھائی موجود ہوں خواہ دونوں بھائی ہوں خواہ دونوں بہنیں ہوں سگے ہوں ماں کی طرف سے سگے ہوں باپ کی طرف سے سگے ہوں اگر یہ صورتحال پائی جائے تو پھر ماں کا حصہ کل مال کا چھٹا حصہ ہوگا دوسری صورت اگر یہ صورت نہ ہو اب دیکھا جائے گا اگر اس میت کا والد موجود ہے جو فوت ہو چکا ہے آدمی اس کا والد بھی زندہ ہو اور جو فوت ہونے والا ہے اگر وہ مرد ہے تو مرد کی بیوی زندہ ہو یا یہ خاتون ہے تو خاتون کا شہر زندہ ہو اسے اسطلاع میں کہتے ہیں اہد الزوجین یعنی خامن بیوی میں سے کوئی ایک زندہ ہو تو میت کا یا تو والد موجود ہو پلس اہد الزوجین موجود ہو اب اب اس میت کو کے جو ماں ہے اس کا حصہ معلوم کرنے کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ اہد الزوجین یعنی خامن یا بیوی کو حصہ دے چکنے کے بعد جو مال بچے گا اس مال کا تیسرا حصہ ماں کو دیا جائے گا اسے کہتے ہیں سلس ماں باقیہ بعد فرض اہد الزوجین کہ زوجین میں سے کسی ایک کو حصہ دینے کے بعد جو مال بچے اس کا تہائی حصہ ماں کو دیا جائے گا لیکن اگر یہ جو دوسری صورت میں نے ارز کی ماں موجود نہیں یا اللہ اکبر اب اس کی والد صاحب موجود نہیں صرف اہد الزوجین ہے یا اہد الزوجین موجود نہیں صرف والد صاحب ہے میت کا تو اب اب ماں کا حصہ کل مال کا تیسرا ہوگا تیسری حالت اور تیسری صورت تیسری صورت یہ ہے کہ پہلی بھی نہ ہو اور جو میں نے دوسری صورت ارز کی وہ بھی نہ ہو تو اب والدہ صاحبہ کا حصہ یہ کل مال کا تیسرا حصہ والدہ صاحبہ کو دیا جائے گا یہ تین آہ کیٹیگریز ہیں سٹیپ بائی سٹیپ والدہ صاحبہ کے ترقہ اور حصہ کے لیے اس کو دوبارہ بھی آپ سن لیجی اچھی چنہ سن لیں تاکہ بعد سمجھ جا جائے اور اگر مزید آپ نے سمجھنا ہو تو اپنے آہ علاقہ میں اہل حق کا کوئی دارالفتاح ہو تو وہاں مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں اور اس کو آہ بہ آسانی مزید آہ سہولت کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے محمد حسیب حنفی صاحب آپ سوال کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو مطالعہ کرنے کا طریقہ بتا دیجئے دیکھئے مطالعہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اولاں تو آپ نیت کریں کہ میں جو علم حاصل کر رہا ہوں اس علم کے حاصل کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے نمبر دو مطالعہ کرنے سے پہلے آپ وضو فرمائیں وضو کریں اپنا آپ کو پاکیزہ بنائیں نمبر تین مطالعہ کر رہے ہوں تو مطالعہ میں کتاب کو عدب اور احترام کے ساتھ اپنے سامنے رکھیں بعض لوگ مطالعہ میں سو جاتے ہیں لیٹ کر کتاب اپنے سینہ پر رکھ کر مطالعہ کرتے ہیں حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ درست نہیں اس طریقہ میں آپ نے کتاب کو اپنے تابع کر لیا جبکہ مطالعہ میں خود کتاب کے تابع ہونا چاہیے اور اہم چیز جو ہمارے استاذ محترم بھی فرماتے ہیں وہ یہ مثلا کیسے طالب علم نے مطالعہ کرنا ہے تو طالب علم کو چاہیے کہ پہلے اپنے کتاب کے مطن کو اچھی طرح سمجھ لے اس کے معنی کو سمجھ لے اگر وہ سیغہ جات ہیں تو سیغہ جات کو حل کر لے نمبر دو اس کے بعد اس کا حشہ پڑے نمبر تین استاذ محترم جب پڑھائیں سبق تو جو حل کر چکا اس کی توسیق استاذ سے کروالے اور جو حل نہیں ہو رہے تو وہ استاذ کی تقریر سے حل کر لے اور نمبر چار کے آخر میں اس کا تقرار کر لے اس طرح مطالعہ کے ساتھ فکر کے ساتھ غور و خوز کے ساتھ اور استاذ محترم کی تقریر کے ساتھ اور بعد میں اس سبق کے تقرار کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے مطالعہ میں ضرور پخت گیا گی اس احتمام سے مطالعہ کریں تو انشاءاللہ مفید اور نافع ہوگا محمد ادریس صاحب آپ سوال کرتے ہیں اثر کی نماز کے بعد نماز جنازہ پڑھنے کا کیا حکم ہے جامع ترمزی میں حدیث نمبر ایک ہزار پجتر میں ون زیرو سیونٹی فائیو میں موجود ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا تھا کہ اے علی تین چیزوں میں کبھی تاخیر نہ کریں نمبر ایک جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھیں نمبر دو جب جنازہ تیار ہو تو اس کو جنازہ پڑھیں سر نماز پڑھیں اور نمبر تین کہ اگر کسی جوان خاتون کا ہمپلہ کوئی مرد مل جاتا ہے رشتہ تو پھر اس کا فوراں نکاح کر دیا جائے اثر کی نماز کے بعد چونکہ حدیث مبارکہ میں واضح آ چکا کہ بس جنازہ پڑھنا چاہیے تو اثر کی نماز کے بعد جنازہ پڑھ سکتے ہیں فقہ میں بھی یہی مسئلہ اسی طرح موجود ہے غلام حسین صاحب سندھ سے آپ سوال کرتے ہیں میں نے ایک عورت کا دودھ پیا جس لڑکی کے ساتھ میں نے دودھ پیا وہ تو میری رضائی بہن بن گئی کیا میں اس کی دوسری بہن سے شادی کر سکتا ہوں یا نہیں دیکھیں میں اس کو مثال سرز کرتا ہوں کہ ایک خاتون ہے اس کی دو بیٹیاں ہیں یہ بیٹی اپنی اس والدہ سے دودھ پی رہی تھی اب سائل کہتے ہیں کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ مل کر اس کی والدہ کا دودھ پیا تو یہ میری رضائی بہن بن گئی میں اس کی دوسری بہن سے شادی کر سکتا ہوں یا نہیں تو آپ اس کی دوسری بہن سے شادی نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس خاتون کا آپ دودھ پییں گے اس خاتون کے بیٹے اور اس خاتون کی بیٹیاں آپ کے رضائی بھائی اور رضائی بہن بن گئے یہ مسئلہ عوام میں بہت زیادہ غلط طور پر رائج ہے کہ جس لڑکی کے ساتھ مل کر خاتون کا دودھ پیا وہ تو بہن بن جاتی ہے اور باقی بہن نہیں بنتے یہ بات نہیں ہے جس لڑکی کے ساتھ مل کر دودھ پیا وہ بھی رضائی بہن بن جاتی ہے اور اس لڑکی کے جو بہن بھائی ہیں وہ بھی آپ کے رضائی بہن بھائی بن جاتے ہیں اس لیے غلام حسین صاحب آپ اس لڑکی کی بہن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بھی آپ کی رضائی بہن بن چکی ہے ارشاد صاحب انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ اشراق چاشت اور عوابین ان تینوں نمازوں کے کیا کیا فضائل ہیں اور کہاں سے ثابت ہیں دیکھئے میں نے پچھلی نشست میں بھی ارز کیا تھا کہ نمازوں کے متعلق اس کے فضائل اور اس کے مسائل پر جامع اور مدلل کتاب ہمارے استاز محترم حضرت متقلم اسلام مولانا محمد علیاز گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ہے نماز آل سنت والجماعت میں آپ کے فائدے کے لیے اس کو سامنے لائے ہوں نماز آل سنت والجماعت میں استاز محترم نے نفل نمازوں کی رکعات اور ان کے فضائل کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان فرمایا ہے آپ نے تین نمازوں کی بابت پوچھا ہے اشراق چاشت اور عوابین استاز محترم کی اس کتاب سے ہم ان کے فضائل آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں اور آپ کو یہ عرض بھی کرتے ہیں کہ اس کتاب کا آپ ضرور مطالعہ فرمائیں ہماری ویب سائٹ www.ahnafmedia.com پر یہ موجود ہے پی ڈی ایف شیپ میں آپ اس کو وہاں سے ڈاؤنلوڈ فرما لیں اشراق کی نماز کے مطالعہ استاز محترم لکھتے ہیں نماز اشراق کا وقت سورج تلو ہونے کے پندرہ بیس میٹ بعد شروع ہو جاتا ہے اس کی دو یا چار رکعت پڑھی جاتی ہیں جس کا ثواب ایک حج اور عمرہ کے برابر ہے حدیث جو کوڈ کی ہے سنن ترمزی کی حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کی نماز باجمات پڑھی پھر وہیں اللہ کا ذکر کرنے بیٹھ گیا یہاں تک کہ سورج نکل آیا پھر اس نے دو رکعتیں پڑھی تو اس کے لیے ایک مکمل حج اور عمرہ کا ثواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کا لفظ تین بار ارشاد فرمایا تو یہ اشراق کے فضائل ہیں چاشت کے فضائل پر استاز محترم نے جو حدیث کوڑ کی ہے وہ مجموع زوائد حدیث نمبر تین ہزار چار سو انیس ہے آپ لکھتے ہیں حضرت ابو دردار رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے چاش کی دو رکعت پڑھی تو اس کا نام غافلین میں نہیں لکھا جائے گا جس نے چار رکعت پڑھی تو اس کا نام عابدین میں لکھا جائے گا جس نے چھ رکعت پڑھی اس دن اس کی کفائد کی جائے گی جس نے آٹھ پڑھی اسے اللہ تعالیٰ اطاعت شعاروں میں لکھ دیں گے اور جس نے بارہ رکعت پڑھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دیں گے سبحان اللہ کتنی بابرکت نماز ہے کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے عظیم و شان فضائل بیان فرمائے ہیں آپ نے عوابین نماز کا لکھا استاذ محترم اس کے متعلق لکھتے ہیں نماز مغرب کے بعد چھ رکعت پڑھی جاتی ہیں حدیث میں اس کا بڑا ثواب منقول ہے جو حدیث کوڈ کی ہے وہ جامع ترمزی کی حدیث ہے والیوم نمبر ون اور پیج نمبر نائٹی ایٹ آپ لکھتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مغرب کے بعد چھ رکعت پڑھی اور ان کے درمیان کوئی بری بات نہیں کی تو اسے بارہ سال کی عبادت کا ثواب ملے گا تو نماز احل و سنت والجماعت میں آپ کے پوچھے گئے سوال کا مدلل جواب موجود ہے تو تمام سامین سے گزارش ہوگی کہ نفل نمازوں کا بھی احتمام فرمایا کریں اور نفل نمازوں کے فضائل ذہن میں رکھ کر اگر عبادت کی جائے تو عبادت کا لطف دوبالہ ہو جاتا ہے اور اس کتاب کا مطالعہ ضرور فرمایا کریں تاکہ ہمیں اپنے نماز کے دلائل اور فضائل یہ میسر آتے رہیں اس سے ہماری عبادت اور ذوق شوق بہت بڑھتا ہے انہی سوالات کے جوابات کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالی ہمیں اپنے شب و روز شریعت متحرہ کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے مرکز اہل السنت والجماعت اور استاذ محترم حضرت متقلم اسلام مولانا محمد علیاز گھنمن صاحب دامت برکاتم کو اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ